آج ہم جانیں گے لیور کے بارے میں تمام طرح کی جانکاری دوستو لیور ہمارے شریر کا ایک پاور ہاؤس مانا جاتا ہے یہ ہے ہمارے شریر میں بلڈ کو ڈیٹوکسی فائی کرنے کے ساتھ ساتھ پاچن کریا کو بھی مضبوط کر ہمارے میں مدد کرتا ہے لیور ہمارے شریر میں کھانے کو پچانے سے لے کر پوشک تاتو کو اسٹور کرنے کا بھی کام کرتا ہے یہ بلڈ میں شوگر کو کنٹرول کرنے سے لے کر شریر کے بشاکت پدارتوں کو بھی باہر نکالتا ہے لیور آہار کو ارجا میں بدلنے کا بھی کام کرتا ہے اور ہمارے شریر میں تمام وہ کام کرتا ہے جو ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر آپ بھی لیور کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں لیور کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیو کو لاشٹ تک دے گئے اور اگر بیچ میں آپ اسکیپ کریں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو انسانی شریر کئی انگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جس طرح سے ایک ہیلڈی لائف جینے کے لیے شریر کے سارے انگوں کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی شخص کا کوئی ایک انگ خراب ہو جائے تو اس کی زندگی نرکسی بن جاتی ہے دوستو لیور ہمارے شریر کا دوسرا سب سے بڑا انگ ہے جو کھانے کو حضم کرنے کے ساتھ ساتھ نیوٹریٹس اور انرجی میں تبدیل کرتا ہے دوستو لیور کا مین کام کھانے پینے کو انرجی اور نیوٹریٹس میں تبدیل کرنا ہے اس کے علاوہ یہ شریر سے وشیل پدارتوں کو بھی باہر نکالتا ہے کئی بار لیور کے اندر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہو جاتی ہے علاج ہونے پہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے یہ کافی بڑی پریشانی بھی پیدا کر سکتا ہے کے علاوہ لیور میں کئی پریشانیاں تو ایسی بھی ہو جاتی ہیں جس میں لیور چینج تک کرنا پڑتا ہے عام طور پر لیور کو خراب ہونا یہ جب مانا جاتا ہے جب اس کا ایک بڑا حصہ خراب ہو جاتا ہے جس کا علاج مشکل یا اسمبہ ہو پر کئی وجہوں سے بھی خراب ہو سکتا ہے جیسے ہیپیٹائٹیس، ایروسز، زیادہ شراب پینا زیادہ تلیبنی چیز کھانا یہ دو طریقے سے خراب ہوتا ہے ایک تیورگتی سے یعنی جب لیور زیادہ تیورگتی سے خراب ہوتا ہے تو شریر ہمارا اس چیز کو بھاپ لیتا ہے انوبہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے لیور میں کچھ پروبلمز ہو گئی دوسری یہ کہ یہ دھیرے دھیرے پریشانی اس کے اندر بڑھتی ہے کئی بار ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی اس کا کوئی لکشن بھی نہیں ملتا لیکن دھیرے دھیرے یہ آگے چل کے بڑی پریشانی بھی بن سکتی ہے اس کا پتہ کئی مہینوں یا پھر کئی سالوں بات پتہ چلتا ہے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیور خراب ہونے پر شریر میں کسی طرح کوئی لکشن بھی نہیں محسوس ہوتا لیور خراب ہونے کے کئی طرح کے لکشن ہو سکتے ہیں اُلٹی ہونا بھوک کم لگنا کمزوری تھکاوڑ سکین پہ الرجی ہو جانا پی لیا لگتار وزن بھٹنا پیٹ کے اندر لیکوڈ بننا شراب زیادہ پینے والا اپنا لیور زندگی خراب کر لیتا ہے تو اگر آپ بھی لیور کو مجبورت رکھنا چاہتے ہیں لیور کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائٹ پہ گھیان دیں صحیح ڈائٹ سے آپ اپنے لیور کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں